مہترم بھائیو ابھی ہم اور آپ فضلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظ اللہ سے مختصر مگر جامعہ اور وقی گفتگو سماعت فرما رہے تھے اب میں انتظامیہ کی طرف سے ایک اور چیز جو بیچ میں ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں فضلت الشیخ شاہ فاز سنابلی حفظ اللہ ہمارے درمین موجود ہیں وہ دو چار اپنیٹ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں تو تشریف نہ آئے اور دو چار اپنی بات مکمل فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على رسول اللہ دینی بھائیو دیکھئے دور میڈیا کا دور ہے آج جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ جو دنیا میں اسی کی آواز ہے میڈیا کے اس دور میں ضرورت محسوس کی گئی کی جماعت کا بھی کوئی اپنا چینل ہونا چاہیے چنانچہ چند لوگوں نے مل کر آئی پلس کے نام سے ایک چینل کی بنیاد ڈالی جو الحمدللہ ساڑھے تین سال سے مسلسل چوبیس گھنٹے کروڑوں گھروں میں صحیح اسلامی دعجمات کو عام کر رہا ہے الحمدللہ حکومت سے مندور شدہ ہے لائسنس کے ساتھ یہ چینل چل رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اور اسی سے زائد جماعت کے بڑے علماء کے پروگرام الحمدللہ ہو چکے ہیں اور ایک سو پچاس سے زائد سیریز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں الحمدللہ اور ایک ریپورٹ کی مطابق دیہی علاقوں میں دیہاتوں کے ستر لاکھ گھروں میں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے اسی طریقے سے شہروں میں ایک کروڑ بامر لاکھ گھروں میں یہ چینل دیکھا جا رہا الحمدللہ اسے اور زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آئی پلس کے نام سے ایک مستقل ایپ بھی ہے جسے فری میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے انشاءاللہ لائب پروگرام بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی خاص آپ کے مقرر ہیں ان کی ساری تقریریں آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ جو ہیں وہاں سے سن سکتے ہیں پورا شڈول آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اسے مزید مستحقہ مضبوط اور نفع بخش بنانے کے لئے الحمدللہ علماء کی ایک ٹیم بھی تیار کی گئی ہے تو یہ ایک بڑا کام ہے اور جماعت کا ایک ایسا کام ہے جسے سب کو مل کر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جس قدر ہو سکے دامے درمے قدمے سکنے اس کا تعاون فرمائیں اور اسے دیکھنے کی کوشش کریں آپ کے یہاں اگر نہیں آتا ہے تو یہ فری چینل ہے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں اپنے کیبل آپریٹر سے انشاءاللہ وہ آپ کو دے گا فری میں چینل انشاءاللہ آپ کو دکھائے گا تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ نہیں آ رہا ہے تو ضرور آپ اسے فون کریں اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کے فون کرنے سے یہ چینل آپ کے علاقے میں آنے لگے اور کئی ایک لوگوں کے لیے ذریعہ بن جائے سبب بن جائے صحیح اسلامی تعلیمات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تو آپ اسے جھڑیں اس سے دیکھنے کی کوشش کریں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ دیکھئے ایک بڑا پروجیکٹ ہے بڑا کام ہے تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں ہر طرح سے اس کا تاؤن فرمائیں باہرشتال لگا ہوا ہے آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے جس انداز میں آپ تاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں جزاکماللہ سلام علیکم جزاکماللہ خیر محترم بھائیو اب ہم اور آپ کانفرنس کی آخری قڑی تک پہنچ چکے ہیں اب انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان فازل خطیب میدان خطابت کے عظیم شہ سوار شولہ بیع مقرر فضیلت الشیخ جلالتین قاسمی حفظہ اللہ جمعہ درمیان موجود ہیں میں آپ گنے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آپ انشاءاللہ ہمارے درمیان محتاج تعارف نہیں ہیں پورے ملک میں آپ کا آنا جانا ہے اور اپنے علمی گفتگو اور علمی خطاب سے آپ لوگوں کے دلوں کو چھو کر گزرتے ہیں میں اس شیر کے ساتھ آپ کو آواز دے رہا ہوں جو دل میں بات ہوتی ہے جو دل میں بات ہوتی ہے اسے بے خوف کہتے ہیں جو دل میں بات ہوتی ہے اسے بے خوف کہتے ہیں عظیمت کوش اہل حق اداکاری نہیں کرتے شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف نہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دل میں بات ہوتی ہے 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 وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ نَحْمُ وَخُلِّيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَا فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَتَدْدَرُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ حضرات علماء اکرام محترم بزرگو موجوان بھائیو پیارے وچھو خوات الاسلام عنوان ہے توہید اور اس کے تقاف خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے سورہ فُسِّلت کی علت کرتیب تین آیتیں تلاوت کی پہلے اس پر ایک تائرانہ نظر ڈال لی جائے ذہن کے دریجے کھولو ذہن ادھر ادھر وہ تو بات سمجھ نہیں ہے ان تین آیتوں میں آٹھ بشارتیں ہیں بشارت ہیں یعنی خوش خبری ہیں خوش خبری کا مطلب ایسی خبر جس سے دل باغ ما ہو جائے یہ ہوا بشارت بشارت کا ترجمہ دل گارڈن گارڈن مجھے یو مل بی آٹھ بشارتیں کیا گنو فرشتے اترتے تتنزلو علیہم اللہ کب مرنے کے وقت بعد میں فسرین بولتے ہیں کہ یہ مرنے کے وقت کا معامل ہے سب کو ایک دن چلے جانا ہے ماہ آیا ہے سب کو ایک دن چلے جانا ہے تو جب جانا ہوتا ہے تو فرشتے ہی اترتے ہیں سورہ فرقان پڑھیں گے تو انیسوے پارے کے شروع میں مشرقین کی ایک فضول اور بےہودہ بات کو ذکر کیا گیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اللَّهِ رَجُّنَا لِقَاعَنَا لَوْلَا اُنزِلَا لَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَا رَبَّنَا یہ لوگ جو اپنے رب سے بلاقات کی امید نہیں رکھتے یہ بولتے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں ادرتے جواب دیا گیا گھبرا ہو نہیں فرشتوں کو دیکھنا ہے نا ایک دن فرشتے دکھا ہی دیں گے کسی نے فرشتہ دیکھا ہے نہیں نا ایک دن ہر آدمی فرشتوں کو دیکھے گا بغیر دیکھے مرے گا نہیں لیکن اس وقت جب فرشتوں کو دیکھے گا تو کہا ہجرم محجورہ اے قریمتانہ قریمتانہ دور رکھ دور اس کا مطلب ہے مومن بھی فرشتوں کو دیکھے گا اور کافر بھی دیکھے گا عبداللہ بھی دیکھے گا اور رامداز بھی دیکھے گا دونوں دیکھے گا لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق ہوگا اگر کافر ہے تو اس کی حالت غیر ہو جائے گی اور اگر مومن ہے تو اس کے اوپر جو فرشتے اتریں گے وہ کہیں گے تو یہ ہو گیا فرشتے ان پر اترتے ہیں یا اتریں گے اور بولیں گے دوسرا لا تخاف درو نہیں دانت بی افریڈ درو نہیں اور ولا تحزنو دانت بی سیڈ غمت کرو تو تتنزلو علیہم بہت غور سے سنو گھور سے فرشتے اترتے ہیں آگے ابھی بولتے ہیں اللہ تخاف درو نہیں ولا تحزنو غمت کرو یہ درو نہیں اور غم مت کرو ان دونوں میں فرق کیا ہے غم میں اور خوف میں در اور غم میں فرق کیا ہے یہ سمجھنا دور نہیں اور میں بھی بتاؤں گا کہ یہ چیز ایک گروہ ایسا ہے کہ اس کو یہ دونوں چیزیں نہیں دیں درو نہیں کہ کیا مطلب آگے کیا ہونے والا ہے that is called fear یہ در ہے خوف بولتا ہے اور کیا چھوٹنے والا ہے یہ غم ہے کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں در آئے ہو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو مستقبل کے اندیشے کو خوف کہا جاتا ہے اور کیا چھوٹنے والا ہے اس کو کہتے ہیں غم ایک بڑی بی کا انتقال ہو رہا تھا ایک بوڑی اس دنیا سے جا رہی تھی تو کچھ عورتیں شرحانے بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہی تھی کہ بڑی بی بولی ہے لا الہ الا اللہ بڑی بی بولی ہے لا الہ الا اللہ بڑی بی بولی ہے لا الہ الا یہ تلقین جب وہ عورتیں اس کو کر رہی تھی کہ بڑی بی بولی ہے لَا عِلَا اللَّهِ بَارَا آنے 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 بَار آنے بارہ آنے کہیں آپ لوگ تو نہیں ہو اس کٹیگری میں لا الہ الا اللہ میری دکان میرا مال میری دکان میرا مال میرے دکان میرا مال میرے درد میرا فلا یہ اعزاء تو نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کے وقت لا الہ الا اللہ دبان سے نہ نکلے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ مرتے وقت ان کی زبان پر کل میں لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے میرے بارہ آنے بارہ آنے کرتے رہے جاؤ بارہ آنے بارہ آنے میری دکان میرا مکان میری دکان میرا مکان چھوٹنے والے تو غم کا مطلب سمجھ میں آئے اور خوف کا آگے کیا ہونے والے that is called fear اور کیا چھوٹنے والے that is called sadness غم تو فرشتے اترتے ہیں ایک اور بولتے ہیں اللہ تخافو don't be afraid درو نہیں ولا تحزنو غم مت کرو تو غم اور خوف کا مطلب سمجھ میں آگے ہیں اور ایک گروہ ایسا ہے جس کو یہ دونوں چیزیں چھوٹنے بھی نہیں ہوتی ہے اللہ کے ولی بن جاؤ اگر تو پھر نہ تو خوف ہوگا تمہیں اور نہ تو غم ہوگا آگے کیا ہونے والا ہے آگے کیا ہونے والا ہے آپ کو کچھ نہیں سنے کیا چھوٹنے والا ہے یہ پورا گروہ ہے یہ اولیاء اللہ اچھا اب یہ ہی بتا دوں اولیاء کون بڑی بڑی امارت ہے یہ ولایت کے پرکنے کا میار نہیں ہے میار آگے بتائے گا لوگ یہی تک پڑھ کر کے رک جاتے ہیں آگے پڑھو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں انہیں نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوگا اب وہ بھی تو آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اور میں بات اگر لمبی کروں تو میرا خالق تطویل لاتا ہے کیا ہوتے اسے فضول کی بات ہو جائے گی ہے آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آئے گا لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ جُمْلَہِ اسْمِیَا ہے ہاں اللہِ احزنون جملہ فیلیہ ہے تو غم کو جملہ فیلیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے خوف کو جملہ اسمیہ کے ساتھ فلسفہ ہے قرآن حقین کا چلو تو ایک گروہ ایسا ہے کہ اَلَا اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَرَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ تو انہیں خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے اچھا یہ ولی کون ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی درگاہ ہوتی ہیں وہ ولی نہیں اللہوین آمنوں وکانوں یتقون جن کے اندر دو صفتیں ہوں ایک ایمان والے ہوں اور پوری زندگی تقویے میں گزرتی ہے یہ ولی ہے بتا جی ان کی ڈیفنیشن بتا جی وہ آسمان سے نہیں ہوتا ہم ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو بھی ایمان والا ہو اور تقویہ اختیار کرتا ہو خوبہ نہیں بیرہ تو ہم نے کہا تھا کہ آٹھ بشارتیں ہیں پہلی بشارت تتنزل علیہم الملائکہ فرشتہ نازل ہوتے ہیں انجلز کم ڈاون آٹے یہ اس کے بعد بولتے ہیں اللہ تخافو don't be afraid آپ ڈرئیے نہیں ولا تحزن غمت کرو اچھا پھر اس کے بعد یہ چوتھی بشارت وابشرو مل جنہ جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ خوش خبری ہو تمہیں جنت ملنے والی ہے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے لی ہے اب کون سان دیشہ اسے لائف ہوگا اس لیے کہ اس کا انجام دنیا ہی میں معلوم ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے تو غم کیسے اس کا چھوک جائے گا معلوم ہو گیا کہ جنت ملنے والی ہے خوش ہو جاؤ کہ تمہیں جنت ملنے والی ہے کون سی جنت آگے بڑھا دیا گیا اللہ نے نبیوں کے ذریعے جنت کا تو سوادہ کیا ہے ایک بار بولو دنیا میں جتنی بھی نعمت انسان کو ملتی ہیں میں تین تین خرابی ہیں ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس کی پوائلٹی صحیح نہیں ہے دوسرے اس کی پوائنٹیٹی برابر نہیں ہے اور تیسرے عبدی نہیں ہو برابر نہیں رہتی چھن جاتی ہے ایک کرکیٹر ہے مرنے کے پاس کرکیٹر نہیں رہتا ایک ڈاکٹر ہے مرنے کے پاس ڈاکٹر نہیں رہتا وہ جب تک دنیا میں تب تک ڈاکٹر ہے جب تک دنیا میں تب تک کرکیٹر ہے جب تک دنیا میں اس صفر سے مکتصف ہے مرنے کے بعد کھوئی کش نہیں ہوتا صرف اس عامل اس کے ساتھ جاتا ہے کیریئر بنا رہے ہیں what is the meaning of کیریئر اور زندگی کا ڈھاب اچھا زندگی کا ڈھاب کیا یہ بن جاؤ کیریئر بن گیا یہ بن جاؤ کیریئر بن گیا اور کیریئر سال کے بعد ساتھ سال کے بعد یہ کیسا کہیں گے یہ کیسا ہے زندگی کا ڈھاب ہے جس کے پیچھے لوگ by hook اور by cook جائز اور ناجائز کا احتمام کے بغیر خیال کے بغیر چلتے رہتے ہیں جس کی quality سیئلی ہے روپ دودھ والے سے جھگڑا ہوتا ہے پانی دودھ میں ملا رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا رہی ہے ایسا ہے quality سیئلی ہے پانی ملا رہی ہے اور quantity آپ جب کا چاہئے دودھ لے نہیں اسے نہیں کر سکتے دوسرے ایک تو quantity برابر نہیں دوسرے quality برابر نہیں اور دوسرے وہ چیز ہمیشہ رہتی ہی نہیں جوانی کتنی خوبصور چیز اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا خاص طور سے عمر کے بارے میں پوچھ کر کے جوانی کے اس خورت دورانیہ کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو دورانیہ ہے جو گیت ہے جو مقفہ ہے یہ جوانی کا یہ لمحہ لمحہ کہاں گزار کر آئے ہو سورے قہد پڑی ہے موبائل سے فرسل میں رہتے ہو سورے قہد ہو میں نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں چوبیس گھنٹے کے اندر تم یہ بتاؤ کہ موبائل کو کتنا وقت دیتے ہو اور نہ اس کے رسول کو کتنا وقت دیتے ہو لکھ کر کے بتاؤ لکھ کر کے بتاؤ لکھ کر کے دے سکتے ہو موبائل پر کتنی دیر لگے رہتے ہو اور کتنا اللہ اور اس کے رسول کو وقت دیتے ہو ارے تمہاری طرح وہ نوجوان بھی تھے جن کا اللہ تبارک وطانہ نے ذکر کیا اور اسی نام سے سورہ ہے ایک بات قرآن حکم کے طالب علم ہونے کے حیثیت سے بتاؤں گا کہ ایمان اور ربوبیت مکتہ گہرہ رب ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو ربوبیت ایمان ربوبیت ایمان ابھی تشریح کر دوں گا پانی پلائیے جزاک اللہ ہاں ایمان اور ربوبیت کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ دونوں کے اندر بڑا گیا جالا اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری طرح کچھ نوجوان تھے جو اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے وہ گلیاں جہاں پر وہ کھیلے تھے جہاں پر انہوں نے اپنا بچون گزارا تھے اپنا گھر اپنے ماں باپ اپنی جائدہ سب چھوڑ دیو بھاگ پڑے بھاگ پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو تو عمر کر ہی دیا وہ کتہ جو ان کے ساتھ تھا اس کو بھی عمر کر دی جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تین تھے چوتھا ان کا کتہ ساتھ تھے اٹھوہ ان کا کتہ ایسا اللہ کتے قدر دیکھ رہے ہیں آپ دین کے لیے اور توریب کے لیے یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ پڑے ان لوگوں نے تو چھوڑ دیا آپ لوگ موبائل چھوڑنے والے ہو بتاؤ چوبیس گھنٹے میں کتنا دیتے اللہ اور اس کے رسول وڑھائیں تمہارے لیے تو حسابے کا ایک سامنے کھڑا کر دیا گیا تو نوجوانوں کی حالت خراب ہوئی لے کام سے یہ بھی نوجوان تھے تم بھی نوجوان چلو کھڑے ہو جاؤ جس کا بات نبیوں کے ذریعے تم سے کیا گیا ہے کہ وہ ملنے والی ہے جہاں قوالیٹی بھی ملنے والی ہے قوانٹیٹی بھی ملنے والی ہے اور عبدیت بھی ملنے والی ہے شراب چھوڑے سے خرید کر کے اچھی سچے وائن خریدتا ہے اور وہ پیتا ہے جاگر کہ چھوڑے سے جو اس راستے پر لگ گیا سے کچھ بچ جاتا ہے کہ وہی ہوئے اللہ فرماتا ہے ایک بوتر شراب کے لئے تم ترستے ہو آؤ ہماری جنت کے اندر مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْحَارٌ مِّمَّا اِنْ غَيْرِ آسِنِ پانی پانی کے لئے ایک کہا ہوتل میں ٹھیرے نانے کے لئے باترون میں گزا سابون لگا لیا سابون ہی نہیں جھوٹ رہا ہے تخرب پانی پانی نہیں چھوٹ رہا تخرب پانی ہماری جنت کے اندر آجاؤ فِيهَا أَنْحَارٌ نحر کی جمع پلیورل ہے اس کا اَنْحَارٌ یہ ہے قوانٹیٹی اور قوالیٹی غیرِ آسِن کبھی خراب نہیں ہوگا آپ تاگر میں پانی بھر دیں سال چھے مہینہ رکھے رہیں سر جائے گا پانی اللہ فرماتا ہے نہرِ پانی کی یہ ہے قوانٹیٹی اور غیرِ آسِن کبھی خراب ہونے والا پانی نہیں یہ قوالیٹی اچھا اور اَنْحَارٌ مِنْ لَبَنِ دُودھ کی نہریں ایک نہر نہیں نہریں کس کی لبن لبن بھی ملک دودھ دودھ کی نہریں یہ وہ قوانٹیٹی اور لم یہ تقیر تامو کبھی بھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا یہ ہے قوالیٹی قوانٹیٹی اور قوالیٹی دونوں چیز ہیں اور شراب وَعَنْحَارٌ مِنْ خَمْرٍ بَوْتَلْنَئِ پوری نہریں نہر میں نہریں شراب کی اور یہاں ایک بیوڑے سے پوچھا انہیں کم پیتا ہے کیسا لگتی ہے پیتے وقت مولانا جی وہ کڑ بھی کڑ بھی لگتی ہے میں نے کہا بیوڑے ہی کائے کو پیتا ہے پھر کڑ بھی کڑ بھی لگتی ہے بولے جب اندر جاتی ہے تو جو رنگ دکھاتی ہے اب یہ شراب دیکھو جنت کی شراب یہ ہے قوانٹیٹی نہریں یہ قوانٹیٹی ہے پینے والوں کو مزا آ جائے ارے اس کو لذیذ نہیں کہا گیا لذت کہہ دیا گیا وہ تو عربی طالبین کی جانتا ہے وہ تفسیر کے طالبین جانتا ہے یہ ہے قوانٹیٹی اور ہمیشہ کے لئے ابدا ناگے کہا گیا خالدین فیہ ابدا تو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں تین تین خرابیاں قوانٹیٹی صحیح نہیں قوانٹیٹی صحیح نہیں اور برابر رہتی بھی نہیں جوانی میں بتا رہا تھا نہیں اب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس زاویہ سے دیکھتا ہے اس زاویہ سے دیکھتا ہے نکلتا ہے یہ ختم ہو جاتی ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے سفید بالوں کو دیکھتا ہے اپنے چہرے کے خطخال کو دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور پھر یہ شیر پڑھتا ہے ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج میرا بچپن کھا گئی میری جوانی کھا گئی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے تو وہ جوانی آپ کو وہاں ملنے والی ہے یہ جتنے بھی بچے ہیں جنت میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی جوانی دے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں وہ اتنے حسین ہوگے نا تمہیں کوئی پورڈر روڈر لگانے کی ضرورت نہیں جو کریم لگانے کی ضرورت نہیں وہی صحیح رہو گے ہینڈسوم ویری ہینڈسوم ہینڈسوم اور گڑھے ان کو بھی اتنا حسین بنا دیا جائے یہ بھی سب نوجوانی وہاں کو مدہ بھی رہ گئی نہیں دیکھو قوالیٹی دے گا قوانٹیٹی دے گا تو اللہ فرما رہا ہماری جنت کے اندر آ جاؤ ارے دنیا میں چند دن کی نوجوانی چند دن کا مال چند دن کی دکان لے کر کے کیا کہو گے جس سے قوالیٹی شہی نہیں قوانٹیٹی شہی نہیں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں آؤ ہماری جنت کے اندر ہم قوالیٹی بھی دیتے ہیں قوانٹیٹی بھی دیتے ہیں یہ ہے سور محمد کے اندر آجاؤ ہوروں کے پیچھے تھوک دے تو پورا سمندر مٹا ہو جائے اور یہاں برش نہ کریں دو دن تو پاس میں بیٹھنا نہیں ہوتا بیٹھ نہیں سکتے ہوں گے ایک ہفتہ بال نہ مرائے تو جویں پڑھ جائے وہاں تھوک دے تو سمندر کا پانی مٹا ہو جائے ایسی لڑکیوں کو کوئی خطبہ دینے والا نہیں مہر تیار کرنے والا نہیں نیک عامال کر کے جنت میں جانے کے لیے اور ہوروں سے شادی کرنے والے کوئی ہیں اللہ نے فرمایا جنت میں ہو داخل ہوتے ہی ہورئین سے تمہاری شادی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا سور تور کے اندر خجو جاؤ شادی ہونے والی ہے حورئین سے شادی ہونے والی ہے اور اللہ نے فرمایا ہم شادی کرنے والے ہیں کسی نے پوجہ آدم علیہ السلام اور ہوا بھی جب شادی ہوئی تو نکاہ کس نے پڑھایا تھا تو میں نے پہلا یہ جواب دیا کہ اس نکاہ میں حاضر نہیں تھا اچھا اور قرآن حکیم کا جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ تم اور تمہاری بیوی انتوزہو جک تم اور تمہاری بیوی جنب پیدا اللہ جس کے بارے میں کہہ دے تو اور یہ تیری بیوی نکاہ ہو گیا اللہ کو نکاہ پڑھانے کی ضرورت نہیں وہ بول دے کہ یہ بیوی ہے اس کی خلاص یہ تیری بیوی ہے اللہ کو نکاہ پڑھانے کی ضرورت نہیں بول دے کہ یہ تیری بیوی ہے بیوی ہو گئی ہو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بی جنت اللہ کی کنتم توعدن پاچ چار نحم و اولیاء کم فی الحیات الدنیا فرشتے کہیں گے دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں ساتھ تھے اور اب چل رہے ہو نا وہاں بھی ساتھ رہیں گے اے اے کتنے لوگوں کو دوست بنا رہے ہیں لوگ کیسے کیسے لڑکے رہتے ہیں فرشتوں کو کوئی دوست نہیں بنا رہے ہیں فرشتے بولے تم نیک راستے پر چلتے رہے ہیں ہم تمہاری معاملت کرتے رہے ہیں معاملت کرتے رہے ہیں دنیا میں ہم تمہارے دوست رہے ہیں کیا مطلب ہم تمہاری نیکی کے اوپر معاملت کرتے رہے ہیں اور وہ فی الاخرہ چھٹا آخرت میں بھی ہم تمہاری صفائق کریں گے اگر نیک کام کریں گے فرشتے ہی تمہاری سفارش کریں گے اللہ اس کو پاکشن بھی اور دوسرے اعزاز و اکرام کے لئے تیار رہیں گے آئیے سلام علیکم طبطم فتقل و خالدین فرشتے لگے ہوئے نا اللہ آپ پہ استقبال کریں گے آپ کی سفارش کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کے دوست اور آخرت میں اچھا آگے فرمایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ تمہارے دل جو چاہیں گے تمنا ہو دنیا ایسی ہے کہ ابھی ایک تمنا آدمی کی پوری نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کری رہتی ہے بقول غارب کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب اور ایک شیر اس طریقے کا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن فی بھی کم نکلے یہاں دنیا میں ہر آدمی کی تمام تمنا پوری نہیں ہوتی یہاں ماں قموم لا کر کے بتایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي جو بھی تمہارے دل چاہیں گے وہ تم کو ملنے والا ہے گویا کہ مقام تکمیل تمنہ مقام تسکین عارض صرف اور صرف جنت ہے ماں قوت جاؤ تمام عارضوں کی تکمیل جو دنیا میں آپ کو نہیں ملی ساری تمنہوں کی تکمیل جنت کے اندر ہونے والی تو یہ تو ہے دل جو چاہے گا وہ ملنے والا اچھا اور زبان سے جو بولو گے وہ فوراں حاضر جو گویا کہ دل میں تمنہ پیدا ہوئی تمنہ کی تکمیل اور ولکو فیہ ماتتو جو بھی ماتو گے فوراں حاضر اللہ اور ایسے نہیں کہ کوئی دکندار کوئی چیز آپ کو دے دے رہا ہے ہر چیز دی جائے گی پورے عزاز و اکرام کے ساتھ فرمایا گیا جیسا مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے نزل کا لفظ استعمال کیا گیا عزاز ہوتا ہے نا مہمان کہاتا ہے تو نزولا من غفور الرحیم یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے اچھا کتنی ہو گئی سب غور کرو گے تو کل آٹھ بشارتیں ہو گئی جی آٹھ ہے گل لو پورا گل لو تینوں آیتوں کے اندر آٹھ بشارتیں ہیں آٹھ خوش خبری ہیں ہو گیا گلو پھر سے تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشرو بالجنت اللہ کی کنتم تبعدون نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة و لکم فی یا ما تشتئی انفسکم و لکم فی یا ما تدعون نزولا من غفور الرحیم آڈے اچھا اب یہ آٹھ نعمتیں کیسے مل جائیں یہ آٹھ خوش خبریوں کے مستحقم کیسے بنیں بتایا گیا کہ دو چیزیں کر لو یہ آٹھ چیزیں تمہارے لئے ہیں یہ آٹھ خوش خبری ہے تمہارے لئے کیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فُمَّ اسْتَقَامُوا ایک تو یہ کہ آدمی کہہ دے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور سُمَّ اسْتَقَامُوا فِرُسْوَا دھٹ جائے یہ دو کام کرنا ہے دو کام کر لو وہ آٹھ بشارتیں آپ کے لئے سمجھ میں پاتا گئی نا کتنی بشارتیں آٹھ بشارتیں آپ کو ملنے والی آٹھ نعمتیں آپ کو دی جانے والی کرنا کیا ہے دو کام کر رہے ہیں دو کام کون سے پہلا کام رَبُّنَ اللَّهُ ہمارا رَبَ اللَّهُ اور پھر سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اس کو پر ڈٹ جانا ہے ابھی مولوی عبدالحکیم صاحب نے فرمایا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہمارے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے تبدیلی تبدیلی کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اس تقامت کے دائرے میں ابھی واضح کرتا کالو رَبُّنَ اللَّهُ ہمارا رَبَ اللَّهُ اور جانتے ہیں آپ جیسے آدمی کہتا ہے کہ ہمارا رَبَ اللَّهُ ہے فوراً اس کی زبان پر آمند بِاللَّهُ آتا ہے نہیں سمجھے آدمی پیدائی سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد اور پیدا ہونے کے بعد سے لیکن مرنے تک سب سے پہلے جانتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے بھی اور پیدا ہونے کے فوراً بعد سے لے کر کے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا تعارف اللہ سے اسی صفت سے ہوتا ہے صفتِ ربو بھی اس سے ہوتا ہے واضح کروں بہت غور سے سنو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے برہ برہ اب اس کی ناک بن رہی ہے اس کا کان بن رہا ہے اس کی آنک بن رہی ہے اس کے پیر بن رہے اور جب مکمل بچہ بن جاتا ہے اللہ روح پھوک دیتا ہے پھر اسے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اب دیکھیں اندر کون بنا رہا ہے یہ مختلف مدارجیں تخلیق انسانی یہ کون گزار رہا ہے کون کر رہا ہے پہر کون بنا رہا ہے انگلیاں کیسی بہترین بنائی جا رہی ہیں آنکھ کیسی شاندار بنائی جا رہی ہیں پیشاری کیسی بنائی جا رہی ہیں نہ باپ کو دخل ہے نہ ماں کو دخل ہے نہ کسی ڈاکٹر کو دخل ہے اور اس کے بعد ایک جگہ سے پیٹ سے ناف سے غزہ پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ زندہ رہے باپ نہیں کر سکتا ڈاکٹر نہیں کر سکتا ماں نہیں کر سکتی باپ نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا یہ پوری ربوبیت یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے پوری کی پوری لوگ کہتے ہیں ارے دکان سے گئے نماز پڑھنے کے لئے تب تک کا دھندہ چوپڑ ہو جائے گا تب تک کا پیسہ نہیں لے ارے اللہ کے بندے دکان یہ تیرے عقیدہ کی پیسہ دیتی ہے دکان روزی دیتی ہے نہیں آسمان میں تیرے روزی ہے تو کہاں دون رہا ہے زمین میں دون رہا ہے اگر آسمان سے فائصلا نہ ہو دکان کھلی رہے شام تک کچھ ہوں گے والا نہیں آسمان میں تمہاری روزی ہے یہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ دکان ہمیں روزی نہیں دیتی بلکہ آسمان سے روزی اترتی ہے آسمان سے فائصلا ہوتے ہیں جتنا فائصلا ہو گیا اس سے زیادہ نہیں ملتا اب دیکھو یہ پوری ربوبیت کس نے کی نہ ماں نے نہ باپ نے نہ ڈاکٹر نے نہ کسی اور نے کس نے کیا پیدائی سے پہلے اللہ اب وہاں ایک راستے سے روزی دے رہا تھا غور سے سنو تم روزی کے لئے اللہ کو چھوڑ دے دو خیالِ رزق میں رزاق کا خیال نہیں خیالِ رزق میں رزاق کا خیال نہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں کس نے روزی دی اب تمہیں کھانے کی ضرورت پڑی تو ایک راستے سے پہنچائے ایک نلی ہے اور باہر جیسے نکلا وہ نلی کار دی گئی روزی کا ایک راستہ بند ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سینے میں دو راستے پیدا کر دیا روزی کے چال ایک راستہ کٹا روزی کا دو راستے موجود اور جیسے ہی حولینِ کامل ہیں دو سال دودھ پی کر کے ختم ہوا وہ عرصہ وہ مدت تو اللہ تبارک و تعالیٰ چار چیزیں دو ہاتھ دو پیر دے دیتا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے جا اب دو ہاتھ بہت دو پیر رسول روزی کا بار روزی کا ایک ذریعہ ختم ہوا دو ذریعے دو ذریعے ختم چار ذریعے دے دیئے اور اے بیا میری زمین وسیع ہے جا کبالے یہ ہے ہمارا رب ہر جگہ پالتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا تعارف اللہ کی اسی صفت سے ہوتا ہے چاروں طرف دیکھ لو ایک بچے کو دیکھ لو ارے یہ تو ماتے پیٹ میں تو اچھا 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 بہت چھوٹا تھا پہلے پیر بنا ہوگا اگر ہوگا ایسا بن کر کے تیار ہوا پھر باہر نکلا پھر دیرے 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 پڑا ہوا جوان کا دیکھو یہ ربوبیت ہے اللہ پال رہا اس کو بڑا رہا ہے یہ پیر دیکھ لو یہ ربوبیت کا مزہ رہا ہے پہلے بیچ کا اس کے بعد کوپل لکھلی کوپل نکلنے کے بعد ڈالیاں ڈالیاں زپتے وغیرہ ہوئے یہ بھی ربوبیت کا مزہ رہا ہے چاروں طرف جس طرف نگاہ کرو ہر چیز ربوبیت کا مزہ رہا ہے تو سب سے پہلے تعرف اللہ کا اللہ کی معرفت کا پہلا زینہ اگر کوئی ہے پہلا قدم تو یہ ربن اللہ ہے اللہ ہمیں پال رہا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا زینہ یہی صفت ربوبیت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ بہت غور سے سنو یہ نکہ لے کر کے جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو جس کے پسے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی نہ تو امام کی نہ مفتدی کی کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ پہلا جملہ نہ بولے الحمدللہ رب العالم ربوبیت کا اقناعہ اور تمام عالموں کا رب ہے سب کو پال رہا ہے سب کو پال رہا ہے یہ ہے ربوبیت اور غور سے آپ دیکھئے کہ اسی سورہ کریمہ میں توہید کی وہ آیت بالکل ایسے ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ تین آیت اس طرف تین آیت اس طرف بیچ میں وہی توہید والی آیت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ توہید توہید عبادت اور ایک نکتہ بتاتا ہوں سترہ مرتبہ کہلوایا جاتا ہے چوبیس دنٹے میں کیوں کیوں کچھ لوگ کہے بیچارے وہ تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی ضرور تھی نہیں ہے چلو بات ہی ختم ہو گئی سترہ مرتبہ کہلوایا جاتا ہے کہے اے امام تو بھی بول اے مخبتی تو بھی بول کیوں تاکہ تو اللہ کی توہید کا اقرار کرے سترہ بار اچھا اور اس کے بعد اقرار کرنے کے اسباب کو دیکھو اگر اقرار کرے گا سترہ بار زبان سے بولے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں کسی بھی لمحے تھوڑی دیر کام پر چڑھے گے پھر آئے ایا کنابودو ایا کنس سہی تھوڑی دیر کے بعد اثر کی نماغ ایا کنابودو ایا کنس سہی سوڑے کڑائی باگیا ایا کنابودو ایا کنس سہی سو کر اڑھے ایا کنابودو ایا کنس سہی چوبیس گھنٹے کے اندر سکرہ مرتبہ اقرار کرایا جاتا ہے تاکہ توہید کا اس سے ہزار رہے کبھی بھی توہید کی یہ شما بجھنے نہ پائے تمہارے دلوں دماغ سے یہ توہید کی اہمیت سکرہ مرتبہ اس کا اقرار کرا جاتا ہے یہ توہید کی اہمیت ہے اچھا اور عجیب بات ہے کہ سکرہ مرتبہ توہید کا اقرار کرا جاتا تاکہ برابر تمہیں یاد رہے بھولو رہے جو سبق بہت زیادہ اہم ہوتا ہے بچوں سے کہا جاتا اتنا ہی زیادہ رٹو باہر باہر کھو باہر باہر کھو تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے اچھی طرح یاد تو سترہ مرتبہ روز پڑھو اس کو یہ توہید کی اہمیت اچھا اور اس کے بعد توہید کا تقافل کیا ہے یہ تو کھڑے ہو کر بتایا جائے یہ بہت بڑا نکتہ ہے زین مرکوش کو کیا کھڑے ہو کر کے سترہ مرتبہ توہید کا اقرار کرا جاتا تاکہ توہید کے استہزار رہے بچہ بھولے نا اس سبق کو یہ سب سے اہم سبق ہے اس کو اچھی طرح تمہیں انس کرنا ہے اچھی طرح یاد رکھو اس کو جی اور اس کے بعد جب بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ جو میں نے کہا ہے یہ جو میں نے کہا ہے میں اس کے تقاضوں کے پورا کرنے کا بھی اقرار کرتا ہوں دلیل دلیل یہ حدیث پاکتا ہے وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعدنا فر رکعتین ان نقول التحییات للہ والسلامات والطیبات والسلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عبادلہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدو اللہ علیہ للہ وشہدو اللہ محمد عبداللہ ورسول رباہ ترمیری بھی کتاب صلی اللہ حضرت امام ترمیز رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب صلی اللہ کے اندل لائے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاریم لیے سکھایا کہ ہم جب دو رکعت میں بیٹھیں چار رکعت والی رماد دو میں بیٹھیں ہم تو دو مرتبہ اقرار کریں کتنی مرتبہ ہو جاتا بھولو اب کتنی مرتبہ ہو جاتا سترہ مرتبہ تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یہ اتحیات کی نہیں پڑھ پڑھنا ہے نو بار نو بار پڑھنا ہے یہ اس میں کیا ہے بھئی اس میں کیا ہے تو کھرے ہو کر ہم نے توحید کا اقرار کیا اور بیٹھ کر توحید کے تقازوں کا اقرار کیا اتحیات کے کیا مانا ہوا بیٹھیں اے اللہ جتنی قولی عبادت ہے ذکر تصویح دعا اے اللہ جتنی قولی عبادتیں ہیں وہ سب تیرے لئے والسنوات جتنی بدنی عبادتیں ہیں روزہ نماز حد ساری چیزیں تیرے لئے اور والطیبات اور تمام مالی عبادتیں ہیں زکاة خیرات زبا قربانی ساری چیزیں تیرے لئے اب دیکھو یہاں قولی عبادت تیرے لئے بدنی عبادت تیرے لئے قلبی عبادت تیرے لئے مالی عبادت تیرے لیے تو پتا چلا کی کھڑا ہو کر کے توحید کا اقرار کرایا گیا اور بٹھا کر کے توحید کے تقاضوں کو بتایا گیا کہ توحید کے تقاضوں کو آدمی یاد رکھے اور اس کا اعتراف کرے تاکہ ایک طرف توحید یاد رہے اور دوسری طرف توحید کے تقاضے یاد رہے کہ کبھی ہم زبان سے ایسی چیز نہ نکالے اب دیکھو وسیلہ شیطان سے اور آدم سے دونوں سے غلطی ہوئی ایک سے کہا گیا تا کر ایک سے کہا گیا تا کر نہیں کیا ایک سے کہا گیا تا نا کر کر لیا شیطان سے کہا گیا تا سجدہ کر فابہ نہیں کیا آدم سے کہا گیا اس درست کے قریب نہ جانا نہ کھانا نہ کر انہوں نے کر لیا غلطی دونوں سے ہوئی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں نے اللہ کی اسی صفت ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی اب دونوں کی دعا فرمو گئی اب دیکھو شیطان نے کیا دعا مانگی سورہ ہجر اٹھا کر دیکھو شیطان نے دعا کی کہ اے میرے رب اے میرے رب مجھے قیامت تک زندہ رکھ محلت دے مجھے میں تیری ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگتا ہوں اللہ نے کہا تیری دعا قبول ہوئی تجھے محلت دے دی اللہ خود سوال یہ کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر دعا کرنی ہو تو اللہ کی صفت ربوبیت کے ذریعے کرو یہاں تو کسی بابا کو لے آتے کسی کا تفائل لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تفائل لے آتے شیطان کو معلوم ہے کہ دعا میں وسیلہ نہیں ہوتا اور دوسروں کو وسیلہ پر لگا دیا ہے کیا ہوشیار ہے اللہ خود پر کتنا ہوشیار ہے خود تو دعا مانگی اس نے اور دعا قبول ہو گئی بگر وسیلے کے اور دوسروں کے ذہن میں بات ڈال دی کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وسیلہ نہ لیا جائے کیسا ہوشیار شخص ہے کہ خود تو بگر وسیلے کے دعا مانگی اور دوسروں کو جبکہ دعا عبادت کا اور عبادت میں وسیلہ نہیں ہوتا لگا دیا کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول دی تو اس نے یہ بھی دیکھا کہ آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَا قُونَنَا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے یہ کلمات سکھائے اس کا مطلب دعا مانگو تو اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ اس کی صفات کے ذریعے دعا مانگو تو کسی شخص کا کسی مخلوق کا وسیلہ لے کر دعا مت مانگو جب اللہ نے سکھایا کہ دعا اس طرح مانگی جائے پھر یہ بیچے وسیلہ لنے کا کیا مطلب ہو پرانہ ہے کیم اس کی تبدید کرتا ہے اور فشیطان نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی سوال یہ ہے کہ اگر دعا بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہوتی تو فشیطان نے کس کا وسیلہ لیا تھا اور جہاں تک یہ کہا جاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد کا وسیلہ لیا یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث منگلت ہے صحیح نہیں یہ یہ حدیث تو ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے سب سے پہلے اقرار کرایا گیا کہ بولو کہ الحمدللہ رب العالمین تو جب تعارف ہو گیا کہ اے اللہ تو پوری کائنات کو پال رہا ہے یہاں تک کہ ایسی جگہ پر تو پروریش کر رہا ہے جاں نہ ماں کے ارادے کو دخل ہے نہ تو باپ کے معاملے کا دخل ہے نہ ڈاکٹر کے تو اے اللہ تو ہی پال رہا ہے اور جیسے ہی اس صفت سے متعارف ہوتا ہے فوراں اس کی زبان سے نکلتا ہے آمن تو باللہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ربنا اللہ کو جیسے سمجھ لیا فوراں آمن تو باللہ اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ ہے ربنا اللہ میں اور آمن تو باللہ کے اندر تداب یہ ہے چلو پڑھ لیتے ہیں وہ حدیث حدیثی سے وعن سفیان ابن عبداللہ السقفی قال قلتو یا رسول اللہ قلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدا وفی حدیث ابی عسامة غیر قال قل آمن تو باللہ فاستقم رباہ مسلمی کتابی لیمان اب دیکھو وہاں آیت کریمہ کے کہاں کہا گیا کہ اِنَّ الَّوِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا رَبُّنَ اللَّهُ تَحَا پھر وہ جم گئے اور یہاں کہا جا رہا ہے آمن تو باللہ کہت پھر جم جا یہ کیسے پتا یہ چلا کہ آدمی جب ربون اللہ کہتا ہے تو فوراً اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ آمن تو باللہ اللہ جب پال رہا ہے تو یہ تقاضہ ہے ربوبیت کا کہ فوراً اطرار کرے کہ اللہ ہے اور اللہ پر ایمان اللہ ہے اب دیکھو تو ہوگئے ربون اللہ یہ اللہ کی معرفت کا پہلا زینہ ہے اور جیسے ہی یہ اللہ کو پہچانتا ہے اس صفت کے دریئے اس کی زبان سے نکلتا ہے آمن تو باللہ آپ دیکھیں جادو کو بلائے گے مقابلہ کرایا جانے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم کو جو ڈالنا ہے اٹھان تو میدان کے اندر دیکھتے انہوں نے ڈالا تو رسیاں ساپ بن کر کیسے لگتا تھا کہ جیسے ان کی طرف بڑھ رہے ہو خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے جب اسا ڈالا تو یہ سچ مچ ازدہ بن کر کے ان کے سارے تام جام کو نکل گئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا قَالُو آمَنَّا بِرَبِّ الْآلَمِينَ دیکھو آمَنَّا بِرَبِّ الْآلَمِينَ ربوبیت اور ایمان باللہ دونوں ایک ساتھ ہے ایمان باللہ اور ربوبیت دونوں ایک ہی ساتھ ہے آمَنَّا بِرَبِّ الْقَلِينَ دیکھا کہ یہ سب ربوبیت کا مزہ رہے ہیں یہ ماملہ فوراں کی زبان سے نکلا آمننا برب العالمین تو اس طریقے سے ربوبیت اور ایمان باللہ میں ایک گہرا ربت ہے ایمان باللہ یہ دوسرا زینہ ہے اور ایمان بالربوبیت ربنا اللہ یہ پہلا زینہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک نکتہ اور ذہن میں رکھو ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا اور ایک ہے گٹ جاننا یہ آخری معاملہ ہے گٹ جانے والا جب آپ نے ربنا اللہ کا تو آپ نے اللہ کو پہچان لیا اور جب آمند بللہ کا تو آپ اللہ پر ایمان لے آئے یہ دو اور اس کے بعد اب تیسرے آمند بللہ کہنے کے بعد اب آپ کو زندگی بھر ڈٹے رہنا ہے یہی چیز ہے جو ہمارے اندر میں ہم اللہ کو رب مانتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے نہیں ہیں ڈٹنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی عقید ہے عقیدے کے اندر کوئی تزبزب نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے آپ نماز کبھی اتفاق سے چھوٹ جائے کبھی بائی چانس چھوٹ جائے تو آپ قضا کریں اللہ سے معافی مانگیں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ توبہ و استقفار کریں یہ ہے استقامت اب آپ نے ایمان اللہ پر قبول کر لیا ربنا اللہ کہہ دیا لیکن پوری زندگی منمانی گزارتے ہیں جس طریقے جیسا بھی میراز کا مسئلہ آیا اور بہت ساری چیزیں ساری چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو یہ تو ایسے ہو گیا کہ باس پر ایمان اللہ کہ وہ باس پر نہیں ہے استقامت نہیں ہے استقامت کا مطلب ہے ڈٹ جانا اس کے اوپر کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عقیدہ وہ چھوڑنے والے نے جو نبی نے بتایا ہم وہ عبادتیں جانبوچ کر چھوڑنے والے جو نبی نے ہمیں بتایا اسی طریقے سے وہ احکام اور معاملات ہم نظرانداز کرنے والے نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا یہ استقامت اور زندگی بھر جو اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں فرشتے ان کے اوپر اتر کر کے آٹھ چیزوں کی بشارتیں دیتے ہیں یہ مطلب اس کا تو گیا کہ اللہ سے آپ کا تعارف پہلے ربنا اللہ کے ذریعے ہوا پھر آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا آمن تو باللہ ربنا اللہ کو دیکھ کر کے پھر اس کے بعد آپ زندگی بھر جھٹے رہے ڈٹنے کا مطلب سمجھ کے نا استقامت استقامت کا مطلب یہ ہے قیام سے آپ قائم ہو جائیں ڈٹ جائیں کسی چیز کے اوپر ایک نقطہ اور آپ کو بتا دیں کہ کوئی آدمی ایک جملہ بول دیتا ہے کیا جملے کا اتنا بڑا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا آمن تو باللہ میں اللہ پریمہ لائے تو کیا یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ آپ کے اوپر ساری ذمہ داریاں آئیت ہو گئی اور آپ ان ذمہ داریوں کو مرتے دم کرنی بانا ہے یہ جملہ کیسا ہے دیکھو نکاح جب ہوتا ہے دولے جب پوچھا جاتا ہے فلا کی لڑکی کو آپ کے حبالے عقد میں دیا جا رہا ہے آپ نے قبول کیا تو کیا بولتا ہے میں نے قبول کیا ایک جملہ بولتا ہے میں نے قبول کیا ہو گیا ہو گی شادی ہو گی دوسرے دن بی بی کہتی ہے جیب بھیلی کرو کیوں دس سزار روپے چاہیے کس لئے شاپنگ کرنے کہا کہ میں نے تو پیسہ دینے کے لئے نہیں کہا ہے میں نے تو کہا ہے میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا یہ جملہ کا ہے بی بی مانے گی دنیا کے کوئی آدمی مانے گا کہ تُو نے کہا ہے قبول کیا میں نے قبول کیا یہ جملہ بولا ہوں آپ ساری ذمہ داری آپ نے اندر سمیٹ کر لے آئے زندگی بر اس بی بی کے اخراجات کفالت نا نفقہ ہر طریقے کی سہولتیں ہر چیزیں ہر طریقے کی سہولتیں فراہم کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہوئے جبکہ آپ نے کیا کہا ہے میں نے قبول کیا اسی طریقے سے ایک دوسری مثال لے لو آدمی کسی ملک کے اندر رہتا ہے جیسے یہ ہمارا دیش ہے انڈیا اب ہمیں کہے میں ایک اکون ہوا رہی ہوں ہم یہ کہیں گے میں ایک ہندوستانی ہوں اچھا اب ہم نے کوئی غلطی کر لی اب پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور ادارت پر کھڑا کرتی ہے تو وہ آدمی بولے میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں ایک ہندوستان میں رہتا ہوں یہ مجھے پکڑ کر کے یہ کوٹ میں کیوں لے جا رہے ہو جج کے سامنے کھڑا کرنے کی ارے بولے آئے ہم ہندوستان کہنے کا مطلب یہ ہے کی ہندوستان کی جو دستوری چیز ہے آپ نے دستور کی ہر ہر شک کو ماننے کا ذمہ لے لیا ہے میں ایک ہندوستانی ہوں اس کا مطلب یہ ہوا یہاں کہ قوانین کا اس کو فارو کرنے کا مقابل نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کوٹ ٹھول جا رہا ہوں میں نے تو یہ جمعہ لکھا ہے آئے ہمین انڈین آئے ہمین انڈین کا مطلب جانتے ہیں آپ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آئے دھو گئی کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں اور آپ ایک انڈین ہے اب یہاں کے لوگ کو آپ کو فالو اپ کرنا ہے آپ کو فالو اپ کرنا ہے یہ مطلب ہے نہیں تو آپ کہہ دیں جملہ یہ بولیں ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو جملہ ہوتا ہے جو پوری ذمہ داریاں لے کر گیا رہا ہے رب بلاللہ ہمارا رب اللہ دیکھا ہر چیز پل رہی ہے میرے کو بھی پالنے والا مجھے بھی پالنے والا اللہ فوراں بولا آمن تو بللہ جیسے اس نے کہا اب تمام کی تمام شریعت کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آئید ہو گئی اب وہ یہ کہے کہ میں نے کہا پکول گیا ارے آمن تو بللہ کہہ دیا نا اب اللہ پریمال اللہ اللہ جو کہہ رہا تجھے کہنا ہے آئی ام انڈین اس کا مطلب انڈیا کے جب قوانین اس کو فالو اپ کرنا ہے اسی طریقے سے اللہ نے کہہ دیا کہ اب تُو نے مجھے مال لیا ہی مال لیا ہے اب میں جو کہوں گا تجھے وہ کرنا ہی ہے یہ آمن تو بللہ کہ جملہ ایک ہے اور اتنی ساری ذمہ داری اپنے اندر سمیٹے ہوئے کیسے ایسے سمیٹے ہوئے تو دنیا میں مثال سے بھی واضح ہے تو ان اللہ جن لوگوں نے رب ان اللہ کہا فوراں ان کی زبان سے نکلا آمن تو بللہ میں نے بتایا ابھی ایمان اور ربو بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں چلو ایک آیت اور پڑھ لے دیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھئے دیکھئے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ربو بھیت کے ساتھ ایمانیات کو جھوڑ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ ربو بھیت کا تقاضہ ہے کہ آدمی آمن تو بللہ کہیں قبر میں پہلا سوال کیا ہو مر ربو تیرا رب کون یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا معبود کون یہ فلسفہ سمجھنا ہے بھئی یہ پوچھا جاتا تیرا معبود کون یہ نہیں کہا گیا یہ سوال نہیں کیا جائے گا تین سوال آ جو کیے جائیں گے کٹابو سننا اٹھا کر کے دیکھئے عبودہ حد میں اس میں یہی ہے پوری عدیس کے اندر کے پہلا سوال یہ ہوگا مر ربو تیرا رب کون یہاں تیرا رب کون یہ نہیں پوچھا کہ تیرہ معبود کو اس لیے کہ جب تم نے اللہ کو رب مان لیا تو اس پر ایمان لانت اور عبوبیت کا تقاضہ ہو تو ماننا ہی پڑے گا تجھے اور جس نے تجھ کو پالا اس پر تو ایمان نہیں لیا بویا کہ رب کہہ کر کے یہ بات بھی ہے کہ تُو نے رب عبوبیت دیکھی اپنی آنکھوں سے تو ایمان کیوں ملایا یہ سوالی سو جس ہے کہ تُو پلا تُو نے دیکھا ماں کے پیٹ میں کون پال لاتا تُو ہے تو تیرہ رب جب اللہ ہے پالنے والا بہیت ہے تو ایمان کیوں نہیں لیا تیرہ رب کون گویا ہے رب عبوبیت کا تقاضہ آمنت بللہ ایمان بللہ تو گویا کہ آپ کو تین کام کرنے ہیں رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد فوراں بولنا ہے آمنت بللہ اب آمنت بللہ آپ نے جیسے کہا تو جیسے اس دولے نے کہا تھا کہ میں نے قبول کیا تو اب یہ پورا قبول کیا ہے جو جملہ ہے یہ اپنے اندر ساری چیزیں لے کر کے آ گیا کہ اس عورت کے مرنے تک تو اس کی ارزروریت پوری کرے گا تو جب تم نے آمنت بللہ کہہ دیا تب اللہ کے تمام احکامات کو زندگی بھر مرتے دم تک فالو کرتا رہے گا اسی کا نام استقامت ہے اس میں ڈٹے رہنا ہے رب اللہ آمنت بللہ اور پھر استقامت یہ تین چیزوں کا آپس میں بڑا دہرا ربت ہے اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کے اوپر فرشتے اتریں گے اور آپ کو آٹھ چیزوں کی بشارتیں دیں گے اور یہ بشارتیں ایسی ہیں کہ آدمی یہ بشارتیں سن کر کے ہی اپنا انجام دیکھ لے گا اور یہ خوشخبریاں بتا دیں گی کہ اب اسے اگلے مراحل کے اندر کوئی خوف نہیں کرنا ہے اور یہ دنیا جو چھوٹ رہی ہے یہ اس کا ہمیں کوئی کم نہیں نہیں تو دیکھو ایک چیز ہوتی ہے جس سے جو کوئی جتنی محبت کرتا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے نہیں جس چیز سے جتنا دل لگا لے آدمی اس کو چھوڑتے ہوئے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اب جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی تو آدمی کتنا پریشان ہوگا دنیا سے دل لگا کر کے بیٹھا ہے دنیا سے دل مت لگاؤ اس لیے کی یہ چھوٹنے والی ہے اور جب چھوٹنے والی ہے تو بہت تکلیف ہونے والی ہے تم بولے آدھا اس سے دل مت لگاؤ آخرت جو تمہارے سامنے ہے جہاں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اس کی تیاری کرو آپ کی سمجھ میں آیا ہے کہ ربنا اللہ آمنت باللہ اور استقامت کے بعد آپ کو کیا چیز حاصل ہونے والی ہے آپ کو توحید بھی سمجھ میں آگئی اور توحید کا تقاضہ بھی سمجھ میں آگیا یہ چیز ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ہر جگہ جب بھی کوئی بات آئی ہے تو ایک بڑی عجیب بات یہ بھی کہیے کہ یہ ربوبیت کا جو معاملہ ہے نا یہ اگر آدمی کے اندر آ جائے تو دیرنگ پیدا ہو جاتی بہت زیادہ یہ توحید کے لوازی میں ربنا اللہ کے لوازی میں سے بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر ربوبیت کو اچھی طرح سمجھ لیا اس نے تو اس کے اندر اتنی دیرنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا ایک دیکھو سور مومن کے اندر ایک مومن آدمی کا ذکر کیا گیا دیکھو وَقَالَ رَجْلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرَعُونَ یَقْتُمِ ایمَانَهُ ایمان کا اظہار ضروری ہو جائے ایمان زائر کر دینا چاہیے وَيَقْتُمُ ایمَانَهُ ایمان کو چھپا رہا تھا لیکن دیکھا کہ مسئلہ سیریس ہے اب یہاں چھپانا بلکل غلط بات ہو بھی فوراں اظہار کر دیتا ہے کہتا ہے اَتَقْتُلُونَ رَجُلَنَيْيَقُوَ رَبِّيَ اللَّهُ تم ایسے آدمی کو قتل کرنے جا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے دیکھو آپ نے کیا سمجھا اس سے فیرون کا دربار ہے فیرون کے خاندان کا ہے اور جانتے ہیں سب کے سامنے یہ بات کہنا اور موسیٰ کی حمایت کرنا موت کو دعوت دینے کے مرادیف تھا موت کو دعوت دینے کے مرادیف تھا لیکن اس آدمی نے فوراں کہہ دیا اَتَقْتُلُونَ رَجُلَنَيَقُورَ رَبِّيَ اللَّهُ دیکھو اس کے اندر دیرنگ آز ہے اور دیکھو جادو کرو کو دیکھو جب پہلے آئے تو کہا اِنَّ لَنَا لَعْجِرَنَ پیسہ ملے گا پیسہ تو ملے گا ہی دربار کا مقرب بنا لیے جاؤ گے لیکن جب ایمان سے بہرور ہوئے قَالُوا عَمَنَّا بِرَبِّ الْعَرْمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَرُونَ رَبُوبِیت کو دیکھ کر کے جب وہ ایمان لائے اس کے بعد اس نے کہا کہ جانتے ہو اس کی سزا کیا ملنے والی ہے تم کو دے دوں گا اور دائنہ ہاتھ کار دوں گا بائیں پیر بائیں ہاتھ کار دوں گا دائنہ پیر کار دوں گا سوری پر لٹکا دوں گا سمجھ دے ہو کیا ہے انہوں نے کہا اِنَّا الَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے دیکھیں ربوبیت اور ایمان کی طاقت دیکھ رہے آپ کتنی دیرنگ پیدا ہو گئی ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے لیکن موت سے ڈر نہیں رہے یہ ہے ربناللہ کا آمنت باللہ کا اور استقامت کا پاور تو قرآن حکیم کا مطالع کرتے جائیں آپ کو پوری کی پوری توہید توہید کی تقاضے سب کے سب سمجھ میں آ جائیں گے شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی عقیدے کی عظیم کتاب سب سے بڑی کتاب عقیدے کی کونسی ہے ماہی آزم القتب اللہ کی تنسحو نبیہ کہ عقیدے کی وہ کونسی کتابیں ہیں جو سب سے بڑی ہیں سب سے بڑی عقیدے کی کتاب کونسی ہے جیسے توہید سمجھ میں آ جائیں توہید کے تقاضے سمجھ میں اللہ بن باز نے یہ فرمایا کہ آزم قتب العقیدت کتاب اللہ عقیدے کی سب سے عظیم کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن ایٹی تو آپ کو توہید سمجھنا ہے توہید کے تقاضے سمجھنا ہے توہید کا پاور سمجھنا ہے رب اللہ کا پاور سمجھنا ہے استقامہ سمجھنا ہے قرآن ایک ہم پڑھتے جائیے ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں ہیں اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھے دعویت عطا فرمائے واقف داونا رحمی اللہ رحمی اللہ سمجھنا ہے رحمی اللہ شکریہ